بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا حوست آصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کافی لوگ فرمائش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں شوک پی ساتھ کروایا کریں تو چلے میں نے سوچا آج فارم پر ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں یہاں پر اصل میں بھائیو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس لیے میں وائٹ کرتا رہتا ہوں لیکن آپ لوگ کی فرمائش بہت زیادہ تھی تو چلو میں نے کہا یہاں پر بھی آ کر کچھ پٹھو کی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں پارس میں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا شوک ملے گا دیکھنے کو تو سب سے پہلے بھائیو یہ ایک تھائی پٹھا ہے میرے پاس ایک دنیا خیر یہاں پر چھ ساتھ پھر رہے ہیں یہی میرے قریب تھا تو میں نے کہا چلے اس کو ہی پکڑ لیتے ہیں تو تھائی کے بارے میں بھائیو آپ لوگ کو سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ دیکھ کے تو چلے تھوڑی بہت نشانیاں ہوتی ہیں لیکن جب تک یہ فائٹ نہ کریں نیک لاکنگ نہیں کریں گے تو یہ تھائی نہیں ہے پھر یہ تو چلے ہم نے اپنے ایک بریڈر پیر کا جو کنفرم تھائی تھا اس کی فائٹ ہم نے چیک کی تھی نیک لاکنگ کی تو یہ اس کے پٹھے ہیں لیکن پھر بھی جب بھی آپ پٹھا لے تو اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ نیک لاکنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر وہ نیک لاکنگ کرتا ہے تو پھر یہ تھائی ہے اگر نہیں کرتا تو چاہے وہ نوک نلی کالی ہو آنکھ بھی کالی ہو لیکن وہ تھائی نہیں ہے یہ ہیں نشانیاں یہ نہیں کہ یہ نشانیاں نہیں ہیں لیکن اس کا جو بیسک چیز ہے وہ فائٹ ہے اگر وہ فائٹ تھائی والی دیتا ہے تو یہ تھائی ہے نہیں تو یہ نہیں ہے تو چلے شوق کرواتا ہوں آپ لوگ کو بھائیو ابھی تو یہ تپنی کے قابل نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پٹھے ہیں تو آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ ایک مشکہ تھائی پٹھا ہے فیس اگر آپ لوگ اس کا چیک کریں یہ دیکھیں بھائیو لانگ فیس میں اور آنکھ آپ لوگ کو پتہ ہے تھائی کی بہت زیادہ صاف نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں اس کے پلے ابھی یہ کریز میں لگا ہوا ہے بالکل جیٹ بلیک تھائی یہ چیک کریں اور اس کی نلی زیادہ دیکھیں آپ لوگ یہ کیمراز اصل میں تھوڑا مینے اوپر لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی نلی ہے کم از کم یہ انتیس سو تین کلو کا تین کلو کا تو انشاءاللہ بنی جائے گا اوپر نہ ہوا تو مہرے کا پتہ ہے یہ تو کمنٹ سیکشن میں آپ بھائیوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ پتہ اس قسم کے میرے پاس چھ ساتھ کھر رہے ہیں تو ایک اور کا بھی میں آپ لوگ کو شوق کروا لوں گا بیچ میں ایک پتہ ہے وہ بالکل صاف آنکھ میں آیا ہوا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو شوق کروا ہوں گا آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے میرے چینل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور اگلی ویڈیو میں دیکھنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس تھائی پتھے کا بھی شوق کرواتا ہوں اللہ حافظ